کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے خاتے میں اچانک سے کچھ ہزال سلے کر لاکھوں کروڑوں روپے آگے ہو؟ اگر ہاں تو آپ نے ان کا کیا کیا؟ کہیں آپ نے بھی تو جنادہ نوٹے والی گلتی نہیں کر لی اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو ان باتوں کا دھیان ضرور رکھیں اگر آپ کے خاتے میں اس طرح سے اچانک پیسے آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے گانٹ بان لے کہ آپ ان میں سے ایک بھی روپے خلچ نہ کریں کیونکہ یہ پیسے آپ کے نہیں ہے اس لیے اس پر کانونی طور پر یا نیتی قدار پر آپ کا کوئی ادھکار نہیں ہے کئی بات تقنیکی گڑبڑی یا بینک کرمچاری کی مانوی بھول کے چلتے ایسا ہو جانا سمبھو ہے ایسے میں پیسہ آپ کے خاتے میں آنے سے وہ آپ کا نہیں ہوتا اتنا ہی نہیں اگر آپ یہ پیسہ کہیں خلچ کرتے ہیں اور بعد میں بینک آپ سے واپس مانگتا ہے تو آپ کے لیے اتنی بڑی رقم ایک ساتھ جھٹانا مشکل ہو جائے گا اگر آپ کے خاتے میں اچانک سے ایسی رقم آئی ہے جس کے آنے کی آپ کو کوئی امید نہیں تھی تو آپ کو اس کی سوچنا بینک کو دینی چاہیے یا خود پوچھتاج کرنی چاہیے کہ آپ کے خاتے میں یہ رقم کیوں آئی ہے کیا پتہ یہ رقم کسی اویر لیندین سے جڑی ہو اس سے آپ کانونی پچڑوں میں فسنے سے بھی بچیں گے اگر آپ بینک جا کر اس طرح کے لیندین کے بادے میں سوچت نہیں کرنا چاہتے تو بھی چلے گا کیونکہ کئی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ گلتی سے کریڈٹ ہوئی رقم کو بینک واپس کھینچ لیتا ہے اور پھر اسے صحیح خاتے میں پہنچا دیتا ہے بینک کے پاس یہ رقم آپ سے واپس مانگنے کا کانونی ادھیکار ہوتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جنادن اوٹے کون ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ان کا پورا نام گیانیشوت جنادن اوٹے ہے اور وہ کوئی فکشنل کیریکٹر نہیں ہے بلکہ وہ مہراشت کے اور انگاباد میں پیٹھن تعلقہ کے دعور باری کے ایک کسان ہے پچھلے سال اگسٹ میں ایک دن ان کے جندھن کھاتے میں اچانک سے پندرہ لاکھ روپے آ گئے انہیں لگا کہ یہ رقم پردھان منتری نریندر مودی نے اپنے دوجہ چودہ کے چناوی وادے کے مطابق انہیں بھیجی ہے اس کے بعد انہوں نے اس رقم میں اسے نو لاکھ روپے اپنا گھر بنوانے پر خرچ کر دیئے اب بینک ان سے یہ رقم واپس مانگ رہا ہے اس طرح کی یہ حالیہ گھٹنا ہے لیکن اس سے پہلے یوپی اور بیہار سے بھی اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آ چکی ہے